اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمان کے مسلمان پر جو حق بتائے ہیں ان میں سے ایک وعیادت المریض مریض کی عیادت کرنا اعتمارداری کرنا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ طریقہ تھا آپ کسی مسلمان کی اعتمارداری کرنے جاتے تو اس کے لیے وہاں دعا کرتے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جو یہ دعا ابھی میں بتانے لگا ہوں سات مرتبہ کسی مریض کے پاس کھڑے ہو کر سات مرتبہ یہ دعا کرتا ہے اگر اس کی موت کا وقت نہیں آیا اللہ اسے صحت عطا فرمائے گا آفیت دے گا اس پر رحمت کرے گا اسعالو اسعال اللہ العظیم رب العرش العظیم ان یشفیق کیا معنی ہے میں اللہ سے سوال کرتا ہوں کس اللہ سے جو بہت عظمت والا ہے عرش عظیم کا رب ہے کیا سوال کرتا ہوں این یشفیہ کا کہ وہ تجھے شفاعت آفا سات مرتبہ ایک مسلمان بھائی صرف اس لیے تیمارداری کرنے گیا ہے کہ یہ میرا مسلمان بھائی ہے وہ اخلاص کے ساتھ اس کے لیے دعا کرے گا اور سات مرتبہ دعا کرے گا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اگر اس کی موت کا وقت نہیں آیا اللہ اسے شفاعت آفا کتنے لوگ ہیں جن کو یہ دعا یاد ہے مختصر سی دعا یاد نہ بھی ہو اپنے آپ لکھ کر اپنے پاس لکھ لیں جب بھی کسی مسلمان کی تیمارداری کرنے جائیں اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا من آدہ مریضا نادہ منادم من السمائی جو شخص کسی مریض کی ایادت کرے تیمارداری کرے تو آسمان سے ایک اعلان کرنے والا اعلان کرتے ہوئے کہتا ہے تبتہ و تابہ ممشاہ کا تمہیں خوشحالی نصیب ہو تمہارا چلنا بہت اچھا ہے پتہ بواتہ من الجنتی منزلن ابن ماجہ کی روایت ہے تم نے جنت میں اپنے لئے ایک گھر بنا لیا ہے جنت میں ایک گھر دنیا میں گھر جہاں رہنا بھی نصیب نہیں ہوتا بعض اوقات ساری زندگی بندہ محنت کرتا ہے میں گھر بناوں گا گھر بناتا ہے تو موت کا وقت آجاتا ہے بھلاوہ آجاتا ہے اور جنت میں کا گھر وہ ہے جہاں آپ نے ہمیشہ رہنا ہے جہاں موت بھی نہیں آئے گی آپ مسلمان بھائی کی تمارداری کرنے جائیں گے اللہ جنت میں گھر بنا دے اور پھر فرمایا دوسری روایت کے الفاظ ہیں جب ایک آدمی اپنے بھائی کی ایادت کے لئے یا زیارت کے لئے جاتا ہے ایادت کے لئے یا زیارت کے لئے جاتا ہے اللہ فرماتے ہیں طبطہ وطابہ ممشاہ کا تم بہت اچھے ہو تمہارا چلنا بہت اچھا ہے وطبواتہ منزلن فی الجنتی اور تم نے جنت میں گھر بنا لیا ہے اور سیدہ